بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ غدداری اور دوسرے ملکوں کے ساتھ وفادداری پھر آخر میں انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر باہر کے ملکوں میں کہیں پہ ایسے لوگوں کی لاشیر ملتی ہیں اور کہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسنگ پرسن کہلائے جاتے ہیں اور پھر انظام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹھا کے غائب کروا دیتا ہے مجھ سے ایک دفعہ ایک صحافی نے ایک انٹرویو کے درمیان میں پوچھا کہ بتائیں کہ بلوٹستان میں جو لوگ مسنگ پرسن ہیں کیا بجوہ ہاتھ ہے ان کے غائب ہونے کی تو اس وقت تو شاید میں نے یہی کہا کہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں لیکن کریمہ بلوٹستان کا جب تین دن پہلے ٹورنٹو میں مرڈر ہوا تو اس کے بعد میں صرف ایک یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ یا ان کی اجنسیوں کے ساتھ یا ان ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو پھر ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے بلوٹستان کو ہمیشہ الگ ملک بنانے کی بات ہندوستان نے کی ہے ہمارے ملک پاکستان کو توڑنے کی باتیں صرف ہندوستان کرتا ہے اور ہندوستان کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہی ہمیشہ سادشوں کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن ہماری معصوم قوم یہ سمجھ نہیں پاتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہومن رائٹس کے نام پہ جتنے بھی ایکٹیوٹسٹ ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آج اپنے خاص طور پر بلوچی بھائیوں کو کہ آپ ہمارا غرور ہیں ہمارا فخر ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اپنے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو پاکستان سے جدا کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے گا پاکستان ستاون ملکوں میں ایک واحد ملک ایٹمی طاقت رکھنے والا ہے دوسری بات پاکستان میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ جس بھی ملک میں جائیں گے وہاں پہ ہر قسم کے مسائل ہیں کرپشن ہے بدماشی ہے خواتین کے ریپ کیے جاتے ہیں دنیا میں ہر ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملکوں کا غرور ہے اور خدا کے لیے ان خواتین یا ایسے لوگ جو آپ کو پاکستان سے جدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں سے بچیں خاص طور پر میں ایک بھائیسے تھے ایک انسان جو کریمہ بلوز صاحبہ جن کا ابھی تین دن پہلے ٹورنٹو میں مرڈر ہوا ان کی فیاملی سے افسوس کرتی ہوں لیکن میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا اگر آپ نام دیکھیں تو کچھ دن پہلے جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب کی جو ریپورٹ آئی ہے ان میں بھی ان کا نام شامل تھا اور بہت سارے ایسے لوگ جو روح سے پیسے لے کے پاکستان خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں ایسے میر صادق اور میر جعفر کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے دوسری بات ہماری ایجنسیاں صرف اور صرف پاکستان کی لوگوں کی حقوق کی اور ان کی حفاظت کرتی ہے ہماری فوج سرحدوں کی محافظ ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے نہ کہ ایسے لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں یاد رکھئے گا یہ پاکستان کے ناصر مخالف ہیں بلکہ اگر آپ کریمہ بلوچ کی ایک ویڈیو بھی دیکھیں ان کے چوٹر اکاؤنٹ پر کہ وہ مودی جیسے بدماش اور دہشتگرد کو رکھی باندھنے کی بات کر رہی ہیں کہ آپ میرے رکھی بندن کے بھائی ہیں رکشہ بندن کے بھائی ہیں انہیں سیلیبریشن کی ویڈیو پیغام بھی انہوں نے ریکارڈ کروایا تو ایسے لوگ جو ہندوستان سے مدد مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے ایک ملک بنائیں تو پھر ایسے لوگوں کو غدار نہ کہیں تو پھر ہم لوگ ان کو دوسرے ملکوں کا وفاداری ہی کہہ سکتے ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کی غداری کر رہے ہیں ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ خاص طرف میں جو کشمیر کے لوگ ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھول لینے کی ضرورت ہے نہ صرف یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب کی جو ریپورٹ ہے اس کے بارے میں بلکہ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ پچھلے تہتر سالوں سے کشمیر کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھندہ ہے بھئی دھندہ ہے کشمیر سب کے لیے دھندہ ہے میں پچھلے تین سال سے کشمیر کو اس کے لیے کام کری ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک کوئی بھی کشمیر کے ساتھ سنسیر ہو میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ کوئی باہر کے ملک اسائلم لینے کے لیے پولٹیکل اسائلم لینے کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ سمال کر کے باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے کوئی کشمیر کے نام پر فنڈنگ کر رہا ہے کوئی کانفرنسز کروا رہے ہیں کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں خاص طور پر ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یار رکھئے گا اگر یونیٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق اگر آپ کشمیر کا حل چاہتے ہیں تو اس کی کسی قرارداد میں نہیں لکھا ہوا کہ کشمیر بنے گا خود مختار دو ہی آپشن ہے کشمیر یا تو حق ہندوستان کرے گا رائٹ اور سلوڈیٹرمنیشن کا مطلب حق خود ارادیت ضرور ہے لیکن وہ ووٹ ہے جو آپ یا پاکستان کو ڈالیں گے یا ہندوستان کو ڈالیں گے خود مختاری کے نام پہ جتنے بھی لوگ آپ کو بے وقوب بناتے ہیں وہ صرف اپنی دکانداری چلا رہے ہیں دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتی ہوں اگر جنگ کی صورت میں بھی کشمیر کو حاصل کیا جاتا ہے تب بھی اگر پاکستان جنگ جیتا ہے تو بھی کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا اور اگر ہندوستان جنگ جیتا ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ جائے گا خود مختار کشمیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اسرائیل امریکہ یا ہندوستان یا کوئی بھی پاکستان کا جو دشمن ملک ہے اس کو اپنی بیس کیمپ دیں گے تاکہ پاکستان کو کل کو وہ نشانہ بنائیں اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں ناؤزباللہ تو میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کشمیری خاص طور پر پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ یاد رکھیں باہر کے ملکوں میں یہ لوگ جا کے اسائلم لیتے ہیں اور جب آپ اسائلم لیتے ہیں تو وہ پاسپورٹ پہ آپ وہاں پہ جب بھی درخواست دائر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان سے ناخوش ہیں اور پاکستان میں ہمیں جان مال کا خطرہ ہے جبکہ میں ایک بات کشمیر کے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں بتائیں کیا آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں پچھلے تہتر سال سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ سردوں کی محافظ ہے اور کیا آر تک کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے جیسے ہندوستان جو ہے کشن پورا کا واقعہ آپ لے لے یا آئے روز جو ہے وہاں پہ خواتین کے ریپ کیے جاتے ہیں جو ظلمت ستام ہندوستان مقبودہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کا ایک پرسند بھی آر تک کبھی ازاد کشمیر میں نہیں ہوا لہٰذا اپنی آنکھوں کو کھولیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کے وہاں پہ مقبودہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے جو ہندوستان اپنے سری واسطف گروپ کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کر رہا ہے اس کو بے نکاب کریں نہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گی چاہے وہ میرے بلوچی بھائی ہیں اپنی اقتدار کو سمجھیں یہ یاد رکھے گا پاکستان کے ساتھ ہی آپ کا وجود ہے ورنہ ہندوستان جو ہے وہ صرف آپ کو ورغلا رہا ہے ہمارا ایک حصہ جو انیس سو کتر میں ہم سے جدا ہو گیا آر تک اس کا ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں خدا کے لیے کشمیر کے لوگ ہوں بلوچستان کے لوگ ہوں سرحد کے لوگ ہوں خاص طور پر محمود اچک زیدی جیسے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ سری جیلم تک جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے ایسے لوگوں کو پہچانے یاد رکھی گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور چار صوبے ہمارے جو ہیں وہ الحمدللہ وہ ہیں صوبہ سرد صوبہ سن صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان تو پاکستان ہے اور پاکستان کے ہی دم سے ہم سب ہیں ہماری شناخت پاکستان کے ساتھ ہے ہماری سردوں کی محافظ افاجہ پاکستان ہے اور میں پلیز آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اپنے ارد کی جتنی بھی آپ کی ارگنائزیشن ہیں انجیوز ہیں ان کو جوائن کرتے وقت سب سے پہلے یاد رکھی گا ان کا منشور پڑھیں اور ان کے بارے میں صحیح طریقے سے جانے کہ وہ پاکستان کے مخالف کام کرے ہیں یا پھر وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو مزید اقصان پہنچانے کی کوشش کرے ہیں اپنے ملک سے پیار کریں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں شکریہ